ایک شخص نے اپنی مسجد کے امام سے کہا مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا امام صاحب نے پوچھا کیا میں سباب جان سکتا ہوں اس نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسج دیکھ رہا ہوتا ہے کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے اس نے کہا بلکل میں تیار ہوں مولانا اپنے ہجرے میں گئے اور ایک گلاس پانی لے کر آئے اور اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے دو چکر لگائیں اس شخص نے کہا قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد دو چکر لگا ڈالے مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک کطرہ بھی پانی نہیں چھلکا امام صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلہ کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے اس نے کہا قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی امام صاحب نے کہا جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کون کیا کر رہا ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو یہ نہیں کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے آمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے دوسروں کے آمال کی بنیاد پر نہیں اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے